كبھی cite خاندر ترینلت کے تھے باقی میں ڈسکس کروں گا الوکیشن کا اپنی مرزی گروپ تھے تو ایساب حلت کسی لیور تھے اور بڑا سیمپل سا فارمیلا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اوورال آپ کو ٹیل ہنڈرڈ مارکس میں سے سکسٹی پرسنٹ مارکس اگر آپ اپتین کر لیتے ہیں تو آپ اپنی الوکیشن لے لیتے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ مارکس سے مراد یہ ہے کہ آپ اوورال اگریگیٹ سیون ٹی مارکس آپ کے بن جاتے ہیں اگر آپ سکسٹی ایچ پیپر بھی اپتین کرتے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں کچھ سبجیکٹس بہت زیادہ سکورنگ ہیں اور کچھ سبجیکٹس بہت زیادہ سکورنگ ہیں تو آپ کو اپنی کنسٹریشن اپنا فوکس یا کن سبجیکٹس پر کرنا ہے تاکہ اپنی الوکیشن آپ اس پر انشور کر سکیں تو آج میں ڈسکس کروں گا کہ کون سے سبجیکٹس ہیں کمپلسیل میں سے اور آپشنل میں سے جن کے اوپر آپ کو ورکاوٹ کرنا ہے وہ تھوڑے سا ورکاوٹ کے ساتھ آپ کو میکسیمم یا آپٹیمل سکور دے سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے ایک طرف کمپلسیل اور ایک طرف آپشنل سبجیکٹس آپ کو سکین پر نظر آ رہے ہیں آپشنل میں وہ سبجیکٹس ہیں جو کہ ہم چوز کرتے ہیں اپنے سیشن کے دوران باقی اس میں سے کچھ سٹوڈنٹس ہیں اور ڈیفر بھی کرتے ہیں اپنی مرضی کے سبجیکٹس لیتے ہیں لیکن کمپلسیل سب کو کرنے پڑتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کمپلسیل کے اندر جو سکورنگ سبجیکٹس ہیں اس میں ایسے کا جو پیپر ہے بلکل بھی سکورنگ نہیں ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اٹلیسٹ پورٹی اپٹین کریں اور اس کو پاس کریں ہاں جو پریسی اور کمپلسیل کا پیپر ہے اس میں تھوڑی سی سمارٹ سٹریٹیجی سے آپ سکسٹی اور سکسٹی فائی ور سیمیٹی تک لے سکتے ہیں اور میں نے خود بھی اپٹین کی ہے میں اس کے لئے آپ کا لنک ویڈیو کا شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے پورا اس میں پیپر کا آپ کو پیٹرن اور اس کے علاوہ پی ایم ہے سی ایس اس دونوں کا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے اندر کے کس سٹریٹیجی کے تحت آپ اس میں نمبر لے سکتے ہیں کیونکہ آج ہم صرف ٹپس ڈسکس کر رہے ہیں اور سمارٹ سٹریٹیجی ڈسکس کر رہے ہیں پھر سیکنڈی جو کمپلسری کے اندر اسلامی سٹریٹیز کا پیپر ہے یہ بہت زیادہ سکورنگ ہے اس میں آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اور سمارٹ سٹریٹیجی کے ساتھ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر اس میں جو سیلیکٹڈ کوئسچنز ہے وہ بھی دی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے نوٹس بھی اس کے سکورنگ بنا دی ہیں تاکہ سڈنٹس نے ایزیلی اس میں سکور حاصل کر سکیں کیونکہ یہ پیپر آپ کو ایزیلی سیمیٹی تک دے سکتا ہے دین اگر ہم بات کریں تو جنرل سائنس اینس این اوبلیٹی کا جو پیپر ہے یہ بہت زیادہ سکورنگ ہے اس میں اگر آپ میتھ میں تھوڑی سی گریپ کرتے ہیں دوہ کے سلونٹس کو میتھ تھوڑا سا دیفیکلٹ فیل ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس میں تھوڑی سی پیکٹس کریں تو یہ آپ کو میکسیمم اور انشور کر سکتا ہے آپ کے مارکس کو پاک فیرز کا پیپر ہے اس میں بھی آپ سکسٹی پلاس لے سکتے ہیں باقی ایسے کا پیپر اور جو ہے کرنٹ افیرز کا پیپر یہ بہت زیادہ سکورنگ نہیں ہے اس میں آپ کوشش کریں اپنے ایکسپریشن کو بہتر بنائیں تب ہی آپ اس میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں جتنی افرڈ کرنی ہے آپ اتنی افرڈ جا آپ نے اپنے اوپشنلز پر ہے اس کو کنورٹ کریں اور ڈائیورج کریں آئی ہم بات کرتے ہیں کہ اوپشنلز کے اندر کون سے سبجیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ سکورنگ ہیں پلٹیکل سائنس جا ہے ٹونڈڈ مارکس کا یہ بہت زیادہ سکورنگ ہے اس میں سمارٹ سیلیکشن کے ساتھ سمارٹ سلیبرز کے ساتھ اور سیلیکٹڈ سلیبرز کے ساتھ آپ جہاں بہت اچھا سکور جا آپ اپٹین کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پنجابی کا پیپر ہے بہت زیادہ سکورنگ ہے اس میں آپ ایزیلی سیونٹی تو آپ اس میں اپنا ڈیٹا بھی اپڈیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی اچھے نمبر لے سکتے ہیں اور ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ اپشنل سپیشلی وہ سکورنگ ہے لیکن آپ کو اس کی جو سٹیٹیجی اس کا پیٹرنج ہے اور اس کی جو سپیسیفک لینگوی جائیں اس کے جو جارگنز ہیں اس کے بارے میں ایڈیا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کا سیمپل سامنے فارولہ بتا دیا کہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ سکسٹی پرسنٹ کسی بھی طریقے سے اپٹین کریں اور کوئی بھی پیپر جاب کا فیل نہ ہو انشاءاللہ یہ سب سے بیس طریقہ آپ کے پاس تیاری کا باقی فردر گائیڈنس کے لیے میری ویڈیوز دیکھتے رہے گا تھانکی سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ